ادھکار اور شیف سینہ رہنما گویندہ ٹانگ میں زخمی ہونے کے بعد حسبتال میں داخل ہو گئی ہیں یہ چوٹ ان کی اپنے ریولور سے لگی تھی گویندہ اس وقت کریٹی کیر حسبتال میں داخل ہیں اور پولیس اس کے ہتیار کو قبضے میں لینے کے بعد واقع کی تحقیقات کر رہی ہے اطلاعات کے مطابق یہ حاصل صبح 4.45 پر اس وقت پیش آیا جب ساٹھ سالہ گویندہ کلکتہ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے ریپورٹ کے مطابق پاتچیت میں ان کی اہلیہ سنیتہ اہوچہ نے کہا کہ ادھکار مستحکم ہیں اور ان کا علاج جاری ہے سنیتہ جو کہ واقعہ کے وقت مومائی میں نہیں تھی انہوں نے بتایا کہ وہ شہر جا رہی ہیں اور پرائے راستہ سبتال میں جائیں گی گویندہ کے بدرجے کومیڈین اور ادھکار کرشنہ ابشک جو اس وقت سٹیلیا میں ہیں انہوں نے کہا کہ ادھکار صحت یاب ہو رہے ہیں اور اب مستحکم ہیں گویندہ کے قریبی ساتھی شکشی سینہ نے تصدیق کی ہے کہ گویندہ بلکل ٹھیک ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں اور ٹھیک ہو رہے ہیں وہ کلکتہ کے لیے روانہ ہونے والے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا وہ اپنا لائسنس یافتہ ریوالور ایک طرح سے رکھ رہے تھے جب وہ زمین پر گر گیا ہتھیار سمبالتے ہوئے گلتی سے گولی نکل گئی چور پائیں گھٹنے کے نیچے ہے گولی اب ہٹا دی گئی ہے ان کی بیٹی ٹینہ حضرتال میں موجود ہیں وہ سب سے بات کر رہی ہیں گویندہ کی بیٹی ٹینہ اہوجہ نے بتایا ہے کہ وہ فیلحال آئی سی یو میں پاپا کے ساتھوں میں ابھی زیادہ بات نہیں کر سکے لیکن میں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پاپا کی طبیعتہ بہت بہتر ہے گولی کی چور کے بعد پاپا نے سرچری کروائی ہے اور یہ کامیاب رہی تمام ٹیسٹ ڈاکٹروں نے کرائے ہیں اور ریپورٹس اچھی ہیں پاپا کم از کم چوبیس گھنٹے آئی سی یو میں رہیں گے چوبیس گھنٹے بعد ڈاکٹر فیصلہ کریں گے کہ پاپا کو آئی سی یو میں رکھنا ہے یا نہیں ڈاکٹر میں سلسل پاپا کی خالت پر نظر رکھے ہوئے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ادھاکار نے پولیس میں کوئی شکاہ درج نہیں کرائی ذراعی کے مطابق خاندان کی جانب سے واقعے کے بارے میں پیان جاری کرنے کی توقع ہے اس ویڈیو سے مطلق اپنی ڈاکٹر کا اظہار کومنٹ سپوکس میں ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کا لائک کو شیئر کرنا مت بولیں